بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی اہم بہت اللہ نبی بعد الہمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سجیات اعمالنا من يحبه اللہ فلا مذللہ ومن يذللہ فلا هادئلہ واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فان خیر الہديس کتاب اللہ وخیر الہدي حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور مهدساتها فکن مهدسة بدعا وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار اللہم سل على محمد وعلى آل محمد محمد كما سلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارد على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید رب شرح لي صدری ویسر لي امری وحن الوقتة من لساني یفکوه قولي رب زدنی علم رب زدنی علم علم اما بعد سعود بالله من الشیطان الرجیل رب زدنی بسم اللہ الرحمن الرحیم رحیم واما من خاف مطام ربه وَنَحَ النَّفْسَ عَنِ الْحَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَأَوَىٰ چار دن کے ہے یہ رنگ وغل چار دن کے ہے یہ رنگ وغل حقیقت میں خار ہے دنیا ایک پل میں ادھر سے ہے ادھر چار دن کی بہار ہے دنیا زندگی نام رکھ دیا ہے کس نے بس موت کا انتظار ہے دنیا لندن و پیرس کے سپنے چھوڑ دے بس اللہ ہی سناتا جوڑ دے بے وفا دنیا پہ مد کر اعتبار ایک دن ہوگا تم بھی موت کا شکار ہر قسم کی حمد و سلام عبریائی بڑھائی اللہ احبم الحاکمین کے لیل درود و سلام امام قائلات امام المسلیم امام المجاہدین سیدنا جناف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ ابی رسول اثہر وآلہ بآلہ کے لیل موزر سامین اگرامی اس دنیا کائنات کے اندر جتنی بھی تجارت کاروبار سرگرمی جاری اور ساری ہے تمام کاروبار اور سرگرمی کی دو قسمیں ہیں دو درہ کی ہیں بات کاروبار اور سرگرمی آنیاں اس لیے کی جاتی ہیں ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بات تجارت کاروبار اور سرگرمی آنیاں خواہش آنچ کو پورا کرنے کے لیے یعنی جو دن نے چاہا وہی کروں گا ضروریات سے مراد کھانے کے لیے دو وقت کا کھانا پینے کے لیے پانی پہننے کے لیے لباس سل دھامنے کے لیے چھان خواہش آنچ کو پورا کرنے کے لیے جو دل نے چاہا وہی کر لیا جو دل کی تمنا بن گئی ویسا کر لیا جو دل کی تمنا بن گئی وہی کر لیا جو جی نے چاہا وہی کر لیا جو دل کی تمنا بن گئی ویسا ہی کر لیا جو دل کی تمنا بنی جو دل نے چاہا ویسا ہی کرنا شروع کر دیا اسے کہتے ہیں خواہش آنچ کو پورا کرنے کے لیے ضرورتیں غریب لوگوں کی پوری ہو جاتی ہیں خواہشیں بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی دنیا پر ہمیشہ وہ بندہ کامیاب گزرا ہے جس نے صرف ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش بھی ہے اور دنیا سے وہ بندہ ہمیشہ ناکام گزرا ہے جس نے دنیا پر رہ کر کے اپنی خواہشات نصیات اور جو دل نے چاہا ویسا کرنے کی کوشش کی ہے ایسا بندہ اس دنیا سے ناکام گزرا ہے کہا جاتا ہے ایک بادشاہ کا ایک ہی اکلوتا بیٹا ہے جو میری کرو بادشاہ کا ایک اکلوتا بیٹا ہے اس نے اپنے تمام ملازمین کو حکم دیا میرا بیٹا جو خواہش کرے جو میرا بیٹا کہے فیل فور میرے بیٹے کی خواہش کو پورا کیا جائے اس کی مرزی کی مطابق کام کو لائے عمل میں لائے جائے ایک دن وہ بچہ کہتا ہے ایک چھوٹا سا کٹورہ لے کر کے آؤ جس کو کجہ کہتے ہیں ہماری زبان میں یا آپ کی زبان میں چھوٹا دلہ لائے گیا اور کہتا ہے پھر ہاتھی لے کر کے آؤ کیا ہاتھی لائے گیا اب کیانے لگا اس ہاتھی کو اس چھوٹے سے کٹورے کے اندر دا کرتا ہے اب بتاؤ یہ اس کی خواہش قیامت کی دیوار تک پوری ہو سکتی نئی مزد سامین گرامی دنیا خواہش کو پورا کرنے کی جگہ نہیں بلکہ ضروریات کو پورا کرنے کی جگہ خواہش کو پورا کرنے کی جگہ جنت الفردوس ہے جس کے بارے میں خالق قائنات نے فرمایا فرمایا کل قیامت کے دن جنت میں آوگے جیسی خواہش ات کروگے ویسے ہی تمہاری خواہش کو کیا کیا جائے گا پورا کیا جائے گا جو تمہارے دل کی تمنا بنے گی ویسے ہی تمہاری خواہش کو پورا کیا جائے گا معزز سامین گرامی دنیا پر کامیاب زندگی کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ ضروریات کو پورا کرنا ہے خواہش آپ کو آج ہر دوسرا تیسرا بندہ خواہش آپ کے پیچھے لگا ہے میں دنیا کا امیر ترین انسان بنوں آج دس ازار ہے بیس ازار ہوں میں تب دنیا کا کامیاب بندہ بنوں گا جب ایک دن میں ایک لاکر کیا کم ہوں یہ کیا ہے یہ خواہش آپ نہ پوری ہونے والی نہ مکمل ہونے والی بایا تکمیل تک نہ پہنجنے والی آئیے کرنا بھر خالق کائنات نے اپنی پاک قلام قرآن پاس نبی رحمت رحمت دعالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احجیث مبارکہ میں ان دونوں کی وضاحت فرمائی ہے اور امی اللہ تعالیٰ نے انفارمیشن دی ہے آئیے موزد سامین کرام اللہ تعالیٰ پر ہوش نہیں دالوں اللہ تعالیٰ سے دعائے میں جو کچھ بیان کروں اللہ میرے سمیش عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے وراب کے مبوغ پیغمبت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر نازلون والا قرآن خالق ایک عائنات انفرما رہا ہے فرمایا ارائیت من اتخاذ الہ ہوا ہوا افا انت تقون علیہ وقیل اللہ اکبر اللہ فرمایا اے میرے مبوغ پیغمبت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اس بندے کی زندگی پر غور نہیں کیا جس بندے نے اپنی خواہشات کو الہ بنا لیا ہے جس بندے نے اپنی خواہشات کو مبود بنا لیا ہے جو دل کی تمنا بن گئی ویسا کر لیا جو دل نے چاہا وہ ہی کر لیا جو دل سے خواہش نکل لیا اس کے پیسے پیچھے جل پڑتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کی تفصیر کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں زمانہ جانیت کے اندر کوئی بندہ سفر کرتا سفر کرتے کرتے اللہ ہم مر لان بھی سفر ہے بھی بان جنگل کا سفر ہے سفر کرتے کرتے اگر کوئی پتھر نظر آ جاتا بڑا خوب صورت پتھر ہے بڑا اچھا پتھر ہے دل کو کھینچنے والا پتھر ہے اللہ ہم مر اللہ اس پتھر کو اٹھا کر کے ساف کر کے اس کے سام جھگنا شروع کر دے دے اور کہتے تُو ہمارا الہ تُو ہمارا حاج کر آ ہے جدا ایک ایک خدا تھا ہر قبیل کا ہر کرانے کا کوئی بد خطہ پانے کا کوئی بد بھاگ جانے کا پھر سفر کرنا شروع کر دے آگے اس سے بھی زیادہ خوب صورت پتھر نظر آتا پہلے کو کھینک دیتے دوسرے کو ڈالیتے وہ نہیں تُو ہمارا حاج کر آ ہے تُو ہمارا مشکل خوش آ ہے اللہ اکبر اللہ تُو ہی ہمارا داتا ہے یعنی جو دل چاہتا وہ ہی کر لیتے جو دل کی تمنا بن جاتی ویسا ہی کر لیتے فرمایا آرہ ای تمن تق ای الہ حواہو حواہو آفا انتا تکون علیہ وکیلا اے میرے مبور پیغمبر کیا اپنے اس بندے کی زندگی پر غور نہیں کیا جس نے اپنے دل کی تمنا کو اپنا مبور بنا لیا الہ بنا لیا آفا انتا تکون علیہ وکیلا مبور ایسے بندے کو ہدایت کے رستے پر لے کر آنا آپ کے بس کی بات نہیں میرا سمجھانا کیا میرے اصدادوں کا کیا میرے شیعوں کا کیا اے مبور میرے جس بندے نے اپنی خواہشات کو مبور بنا لیا ہے دل کی تمنا کے پیچھے چل پڑا ہے خواہشات کی تکلیل کے سفر کے پیچھے چل پڑا ہے مبور ایسے بندے کام کو آپ کا سمجھانا آپ کا رائے ہدایت پر بھی لے کر یہ کام آنا نہیں آنا اللہ اکبر اللہ موز سامین گرامی خواہشات پوری نہیں کرنی بس ضروریات پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے میرے پیغمبر کے سینے پر ناظر رہنے والا قرآن بھی یہی بتا رہا ہے لوگوں خواہشیں پوری نہیں کرنے کیونکہ خواہشیں پوری ہونے والی نہیں بندہ مار جاتا ہے لیکن پھر بھی خواہشیں پوری نہیں ہوتی آنکھ میں نہیں دیکھا کسی بندے کو خانسی دی جا رہی ہے اور خانسی دینے سے پہلے یہ پوچھا جا رہا ہے تیری کوئی آخری خواہش ہو تیری کوئی تمنا ہو یہ کیوں پوچھا جا رہا ہے یہ اس بات کی تلیل ہے زندگی ختم ہو چکی ہے لیکن خواہشیں پوری نہیں ہوئیں موزد شامین گرامی بندہ خواہشیں پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے خواہشیں پوری نہیں ہوتی لیکن زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے دنیا سے ہمیشہ ایسا بندہ ناکام گزرا ہے جس نے خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے اللہ ہوں اکبر اللہ دنیا کی زندگی بھی ختم ہو کی ہے لیکن خواہشیں پوری نہیں اللہ اکبر اللہ ایک دوسرا مقام خالق کائنات اعلان فرما رہا ہے اللہ اکبر اللہ خالق کائنات اعلان فرما رہا ہے فرما یا دعوت انا جا اللہ کا خلیفت فل ارض فاہ ام پین النا سی بالحق ولا تتبیل حوام فیض لک سبیل اللہ اے میرے ضرور پیغمبر ہم نے اجھے دنیا پر جج بنایا اللہ تعالی کسی عام انسان نبی کو خطاب ہو رہا ہے وقت کے پیغمبر اللہ تعالی خطاب فرما رہا ہے کیا فرما یا دعوت انا جا اللہ کا خلیفت ان فیل ارض اے میرے دعوت پیغمبر میں نے تجھے دنیا پر جج بنایا ہے میں نے تجھے دنیا پر چیف جسد بنایا ہے میں نے دنیا پر تجھے حاکم بنایا ہے اور فرمایا فاہ سلام میرد پر کرنا ہے انشاب کے ساتھ کرنا ہے ولا تت بیل ہوا اے دعوت پیغمبر دل کی خواہشات کے پیچھے نہیں جل جو دل نے چاہا ویسا نہیں کرنا اگر اے میرے دعوت پیغمبر اگر دل کی خواہشات کے پیچھے جل پڑا جو دل نے چاہا وہ ہی کرنے کی کوشش کی فائض اللہ سبیل اللہ اے دعوت پیغمبر اللہ کے راستے سے ہٹ جائے گا سرات متقیم سے چلا جائے گا معذر سامن گرامی جو بندہ دل کی خواہش پورے کرنے کی کوشش کرتا ہے دل کی تمناوں کے پیچھے جل پڑتا ہے دل کی حسرت کے پیچھے جل پڑتا ہے اللہ اکبر اللہ دل کی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے ایسا بندہ اللہ کا رستہ چھوڑ بیٹھتا ہے علم ایسے بندے کا ستم ہو جاتا ہے اکل مہوخ ہو جاتی ایسے بندے کی ایسے بندے کا دماغ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے اللہ اکبر اللہ دماغ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے علم ختم ہو کر کے رہ جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اور دل کی تمناوں کے پیچھے جن پڑتا ہے اگر دل نے چاہا کوئی لڑکی دیکھی نظر آ گئی بڑی خوبصورت دل نے چاہا کہ اس کو پالوں اللہ اکبر اللہ اس کے پیچھے جن پڑتا ہے اور اگر پیسوں کی طرف ذہن آ گیا پیسے کمالوں پیسے کمانے میں لگ جاتا ہے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر نے فرمایا اے ابن آدم اے اللہ کے بندے عبد الدنار نہ بن یعنی دنار کا بندہ نہ بن یعنی درہم کا بندہ نہ بن جو دنار کا بندہ بنا وہ بھی برباد ہوان بلکہ عبد الرحمن اور عبداللہ بن جان اس جہان میں بھی کامیاب ہوگا اگلے جہان میں بھی کامیاب ہوگا اے اللہ کے بندے عبد الدنار پیسے کا بندہ نہ بن اللہ کا بندہ بن اگر اللہ تعالی کا بندہ بنے گا کیا ہوگا دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور اگلے جہان میں بھی کیا ہوگا کامیاب ہوگا آئیے معزد سامین کرامی اللہ کا بندہ بنیے پیسے کا بندہ نہ بنیے اللہ اکبر اللہ اور اپنی خوشات کو پورا نہ کیجئے خوش کے پیچھے نہ چلیے اللہ اکبر اللہ پیسوں سے مو مو کر دنیا سے مو مو کر اللہ کے رستے کی طرف آ جاؤ اللہ کی طرف آ جاؤ ایک شاعر بڑے پیارے انداز میں کہتا لے آہ ہون تُو رب دے دار تے آہ ہون تُو رب دے دار تے سر نو جو کا پیچھے کم نیونی تیری علی جا آہ ہون رب دے دار تے اے بنگلے زمینہ تے گڑیاں نہ ہو سن جیبا کفن نالت لگیاں نہ ہو سن تیرے پینک بیالانس نہ کر سن وفا پیچھے کم نیونی تیری التجام آہ ہون رب دے در تے اللہ ہوا فیلان میں پیغمبر کے سینے پر لاغ لون والا قرآن خال کے کائنات تیسرا مقام موزز سامین گرامی بلکہ میں مثال دے کر سمجھاؤں جو بندہ خواہشات اور ضروریات کی مثال سمجھاؤں دے کر کہ آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں جو حد جمرے پر گئے ہیں جانے والے کچھ لوگ ضروریات کا سمان لے کر آتے ہیں کچھ لوگ خواہشات تھا سمان وہاں سے لے کر آتے ہیں جنا اپنی بیوی کے لیے بھی توفیت آئی کرید لوں اپنے بچوں کے لیے اپنے دوستوں کے لیے اپنے پڑوسیوں کے لیے ہوتا کیا ہے ایک بیگ سر کے اوپر ہے ایک بیگ کمدو پر اٹھایا ہوا ہے اور بوڈن کارٹ کے لیے ائرپورٹ پر آتا ہے اور وہاں پر گزرنے کے لیے سمان کہتے ہیں زیادہ تو نہیں جا سکتا منت کرتا ہے سماجت کرتا ہے دس دن لے لو بیس ریال لے لو لیکن لے جا یہ کیوں پریشان ہے کیونکہ اس نے خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے اس کے مقابلے میں دوسرا بندہ جو صرف ضرورت کا سمان ایک زمزم کا کین لے لیا ہے تھوڑی سی کجورے لے کر کے بغیر تینشن کے جا رہا ہے کیوں اسی طرح معزز سامین گرامی دنیا پر خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کروگے کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں خواہشات کا بوج اس شر پر ہوگا ایک خواہش کے بدلے میں سوال کیا جائے گا پھر اللہ کی عدالت میں جہنم کا چلان ہوگا مالک اور ملک جہنم میں پھیکے گا اگر ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کروگے کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں بے حساب جنت میں جاؤ گے اللہ اکبر اللہ ایک تیسرا مقام فرمایا اَقَرَئِ تَمَنِ تَخَذَم إِلَاهَ حَوَاهُم وَأَزَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمِنِهِ وَخَطَمَ عَلَى سَمْئِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَام فَمَنِ يَعْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهُ عَفَلَا تَذَكَّرُونَ اللہ اکبر اللہ فرمایا اے مبود آپ نفس بندے کی زندگی پر غول نہیں کیا جس میں اپنی خواہشات کو مبود بنا لیا ہے وَأَزَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اِن مِن فرمایا ایسا بندہ جس نے خواہشات کو مبود بنا لیا ہے اللہ کے کاغھوں میں ایسا بندہ گمرا لکھ دیا گیا ہے ایک 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 بندہ آج گمرا ہوگا کل کو گمرا ہوگا لیکن جس نے اپنی خواہشات کو مبود بنا لیا وہ اللہ کی عدالت میں گمرا لکھ دیا گیا ہے وَخَطَمَ فرمایا ایسے بندے کے دل پر پرداد جگا ہے آمون پر پرداد جگا ہے کائنات کے لوگوں جو بندہ دل کی خواہشوں پر چل پڑتا ہے اللہ اکبر اللہ ایک جو بندہ دل کی خواہشوں کے پیچھے چل پڑتا ہے دل کی تمناوں کے پیچھے چل پڑتا ہے اللہ کی قسم ایسے لوگوں کے دلوں پر پردے آجاتے آنکھوں پر پردے آجاتے ہیں دلوں پر تالے لگا دی جاتے ہیں اور جو مرضی کرتے چل جائیں اور مز شام اگرامی جب بندہ خواہشات پر جرے اللہ کی قسم بڑے بڑے علم والوں کا علم بیع جاتا ہے جب لوگ خواہشوں کے پیچھے جل پڑتے ہیں بڑے بڑے تقوی والوں کا تقوی برباد ہو کر گرہ جاتا ہے جب لوگ خواہشوں کے پیچھے جل پڑتے ہیں امام کرتا بھی عدد سکرہ کتاب کے اندر ایک واقعہ نکل کرتے ہیں اللہ مصر کی جامعہ مسجد کا معظم اعظان کہنے والا پڑی خوب صورت آواز میں اعظان کہنے والا ہے جس کے تقوی اور دوت کی مثال ہیں کس قدر لوگوں کے اندرام ہیں اور وہ اعظان کہتا ہے اس کی اعظان کی وجہ سے کئی مسلمان لوگ ہوئے سن کر کے ایک دن اعظان بجوی کا سسٹم نہیں ہے منار پر چڑار کیا دیکھتا ہے مسجد کے سامنے کسائی کا گھار ہے اس کے اندر خوب صورت ایک نشیل ایک لڑکی بیٹی ہے دیکھ کر کے اس کے حسن کا سیر ہو گیا دل میں خواہ شائی کاش کہ میں اس لڑکی کو حاصل کر لوں میری اپنی فلان لڑکی اسے نکاح کر نہ چاہتا ہوں آگے سے جواب ملا ہم عیسائی ہیں تو مسلمان ہے آسا نہیں ہو سکتا ہاں ایک ترقیر لگائی جا سکتی ہے تو اسلام چھوڑ دے عیسائی مذہب کو قبول کر لے یہ کیا کہتا کائنات کے لوگو دیر کی تمہنہ کے پیچھے کہتا میں اسلام چھوڑ دیتا ہوں اسلام چھوڑ دیتا ہے مرتض ہو جاتا ہے اللہ اکبر اللہ مرتض ہو جاتا ہے شادی کی تیگر پکی تیار یا قروج پر ایک دن اپنے مکان کی چھت پر کسی کام کی وجہ سے چڑھا ہے اور چڑھتے ہوئے پاؤں پسلا زمین پر گرتا ہے گرتے ہی پہو تو جاتا ہے کائنات کے لوگوں دل کی خواہش کے پیچھے اسلام بھی چلا گیا کئی شالیں کی رمازیں بھی جلے گئیں کئی شالوں کا تقوی اور ازان برباد ہو کر کے رہ گئیں کس وجہ سے دل کی خواہشات کے پیچھے نہ ادھر کے ہی ہم نہ خدا ملا نہ مثال سنم دل کی تمنا کے پیچھے زندگی بھی ختم ہو گئی کئی برس کی نمازیں بھی چلی گئی کئی برس کی دی ہوئی آذان اور ساری زندگی کی ہوئی نیکیاں تباہ و برباد ہو کر کر رہ گئی کس وجہ سے دل کی تمنا کی وجہ سے مزد سامین گرامی میرے اور آگ کے معاشرے کے اندر بچوں کو اگوا کیا جاتا ہے کس وجہ سے دل کی تمنا ہے کہ پانچ کروڑ ملے گا کسی بندے کے خون کا سعودہ کیا جاتا ہے کس وجہ سے مجھے پانچ لاکھ ملے گے بڑے بڑے نیک و پاک لوگوں کے خون آج آج کے ساتھ رنگی نظر آتے ہیں بڑے بڑے نیک لوگ خون کے ساتھ رنگی نظر آتے ہیں کس کی وجہ دل کی تمنا کے پیچھے دل کی خواہشات کے پیچھے دل کی تمنا کے تکمیل کے سفر کے لیے اللہ کی قسم ہے بڑے بڑے بندے اپنی آخرتیں تباہ کر کے بیٹھ گئے بڑے بڑے لوگوں کی زندگی تباہ و برباد ہو کر کے رہ گئی ہے کس وجہ سے دل کی تمنا کی وجہ سے اللہ اکبر اللہ بڑے بڑے لوگوں کی زندگیاں برباد ہوئیں فرمایا و از اللہ فرمایا و خدا ما علا سمئی ہی و قلب ہی و جال اللہ بس ہی اشاوات فرمایا کائنات کے لوگوں جب لوگ خواہشات کے پیچھے جل پڑتے آنکھوں پر پردہ جاتا ہے دل پر پردہ جاتا ہے پھر بغدا جو مرضی کرتا جلا جائے پتہ نہیں جلتا اللہ کی قسم ہے میدیا اٹھا کر کے دیکھیں بے بہا واقعہ بل گئی آرے سے چھے سات دن پہلے کا واقعہ ہے ایک ماں اللہ اکبر اللہ اپنے مبو کے ساتھ مل کر کسی اور کے ساتھ عشق رجایا شادی کرنا چاہتی ہے تین بچے ہیں شور سے طلاق مانگی دینے کے لئے تیار نہیں ہے اللہ اکبر اللہ کیا کرتی پیٹرول مگو آتی اٹھا کر مل دیا دیکھ میرے پاس یہ پڑا ہوا ہے اور پیٹرول مگو کر بچے سوئے ہوئے ہیں ایک بچہ چار پانچ برس کی عمر کا کون ہے ماں ہے اللہ اکبر اللہ بیٹ پر پیٹرول بات دی با کر دو تین لگائی آگ نبی شگریت پی رہی ہے اس کے ساتھ آگ لگا دی چھوٹا بچہ دور تائے دور کر کے کمرے سے باہر نکر گیا اور باہر سے کمرے گو تالہ لگا دی تی ہے ماں کی آنکھوں کے سامنے دو بچے جل کر کے جھلس جاتے ہیں کیوں کیوں کہ دلوں پر تالے لگ چکے خشات کی وجاتے وَقَطَمَ أَلَا سَمْئِ وَقَلْبِ فرمایا جب لوگ خشات کے پیچھے چل پڑتے ہیں دلوں کو تالے لگ جاتے ہیں بلکہ کرواقیات ایک قموم کے ساتھ بچے ہیں اپنے مبھوم کے ساتھ مل کر اپنے شہر کا گلہ دبا کر نشے کی گولیاں دے کر قتل کر دی کیا بجائے خوائشات ہیں اللہ کی قسم اعتبندہ خوائشات کے پیچھے چل پڑتا ہے دل کی تمنہوں کے پیچھے چل پڑتا ہے وَقَطَمَ أَلَا سَمْئِ وَقَلْبِ وَجَعَلَا أَلَا بَسَرِهِ غِشَا وَا ہوتا کیا ہے آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے دل سر تو جاتا ہے آنکھوں پر پردے کی وجہ سے جو مرضی کرتا چلا جائے لیکن کچھ نظر نہیں آتا آئیے محضر سامین گرامی خوائشات کو قُرہ کرنے کی کوش نہ کیجئے اللہ کی قسم بندہ مر جاتا ہے موت کی سیج پر پڑا ہوا ہے مل کر موت جان مکالنے کے لئے آ جاتا ہے اور اس وقت بھی پوچھا جائے بندہ کہتا ہائے کاش چند اگر تھوڑی سی زندگی مل جائے میں کچھ یوں کر لیتا یوں کر لیتا یاروز زندگی ختم ہو جاتی ہے لیکن خواہشیں نہیں بوری ہوتی یہ دنیا خواہشات کو پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے بلکہ یہ دنیا تو ضروریات کو پورا کرنے کی جگہ ہے دنیا تو ضروریات پورا کرنے کی جگہ ہے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر کے صحابی رسول حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں اے کائنات کے لوگو خواہشیں گناہوں کو جنم دیا کرتی ہیں خواہشیں کیا کرتی ہیں گناہوں کو جنم دیتی ہیں آج میرا جسم میری مرزی یہ خواہش نہیں تو کیا ہے میرا جسم میری مرزی میری مرزی میں جس کے ساتھ ہوں جس کے ساتھ اٹھوں یہ کیا ہے آج کر کی فہاش آج ہمارے تی پڑے لکھے بھی ان کے حق میں دلیلیں دیتے ہیں کیا صحیح ہے یعنی یہ خواہش نہیں تو کیا ہے میرا جسم میری مرزی یہ کیا ہے یہ خواہش نہیں اور کیا ہے مرزی سامین اکرامی دنیا خواہش کو پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے ضروریات حضرت عثمان فرماتے ہیں کون عثمان رضی اللہ انہم ورزو ان کا ساکیفکیٹ پانے والے کون عثمان فرمائی ان آمانو بیمسلی ما آمان تم بی ہی فکا دل ایمان والو ایمان لانا چاہتے ہو ویسا ایمان لاؤ تمہارا ایمان ویسا ہونا چاہیے جیسا نبی کے صحابہ کا ایمان اللہ مو اللہ عثمان فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں خواہش گناہ کو جنم دیتی ہیں خواہش گناہ اور جرائن کی جڑ ہے جرائن کی ماں ہے سنن نسائی کی روایت فرمایا بن اسرائیل کے دور کا واقع ایک عورت ایک عابد بند اللہ کے نیک بند پر فریفتہ ہوت کیا لگیا اس کو برائی کی دعوت دینے کے لئے بڑی کوشش کی لیکن عابد بند اللہ کا نیک بند اس کے چنگل میں نہ آیا پرائی پر آیا ایک دن جائز کام کے بہا نے اپنے گھر میں بلا دیتی ہے اور دروازے بند کر لئے تالے لگا لئے اور لگیا برائی کی دعوت دینے لگی کہنے لگیا پہلا کام تو میرے ساتھ برائی کر ورنہ بچے کو قدر کرنا پڑے گا ورنہ تجھے شراب پی نہیں پڑے گے اللہ اکبر اللہ اس عابد بندے نے اللہ کے بندے نے دل کا فیضل کے ساتھ فیصلہ کیا میں کیا کروں دل سے خواہش نکلی میں شراب پی لوں اللہ اکبر اللہ شراب پی لیتا ہے اور کائنات کے لوگوں شراب پی ہے کیا ہوا نشے کے اندر آگیا بچے کو بھی قتل کر لیتا ہے برائی بھی کر لیتا ہے ساری زندگی کے عمال تفاہ و برباد کر لیتا ہے اللہ اکبر اللہ معزز آمین اکرام اسی لئے اللہ کا قرآن مقام ربی و نحن نفس آن الحوات ف ان الجن تا ہی المعام فرمایا کائنات کے لوگوں جس بنجو بندہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے در گیا اور و نحن نفس آن الحوات جس بند اپنی خائشات کو روک لیا یعنی اپنی خائشات کو چھوڑ کر دیتا ہے اپنے نس کو اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے جنت کی گرنٹی ہے کامیابی کی گرنٹی ہے فرمایا فَإِنَّ الجَنَّتَ ہی المعوان اللہ اکبر اللہ فرمایا ایسے بندے کے لیے جنت سید بخاری کی روایت میرے پیغمبر نے صلاة و السلام بیٹھے ہوئے ہیں خط النبی میرے پیغمبر ایک ڈبا بنایا یعنی مرب شکل ایکر کی شکل چاروں طرف چار لکیر کھینٹی ہیں اللہ اکبر اللہ اور میرے پیغمبر اس لکیروں کے اندر دو لمبی لکیر کھینٹی اور اس کے اندر چھوٹی چھوٹی لکیر کھینٹی فرمایا میرے سیابا یہ چھوٹی چھوٹی لکیر چاروں طرف ڈبے کے اندر یہ بندے پڑھنے والی پریشانیاں ہیں یہ جو چار طرف ڈبا ہے یہ بندے کی موت صحیح موت کا وقت ہے اور یہ باہر جو لکیر نے کر رہی ہیں یہ بندے کی خواہش ہیں فرمایا انہیں چھوٹی لکیروں سے نکل کر چھوٹی چھوٹی آفوں سے نکل کر گئے بندہ اپنے خواہش کی تکمیل کا سفر کرنا شروع کر دیتا ہے اور فرمایا خواہش پوری نہیں ہوتی کہ زندگی ختم کر کے رہ جاتی ہے خواہش دل کے اندر رہ جاتی زندگی اور قرآن بھی فرمایا خاندہ بڑی لمبی لمبی امیدیں لگاتا رہ بڑی بڑی خواہش کے ساتھ بست کی رکھ تار حتی دل تم المقابر حتی آکے خبر کے اندر چلا جاتا خواہش شینے کے اندر دفنوں کر کے رہ جاتی ہیں میرے پی امبر نے فرمایا کون فی دنیا کا انہ کا غریب اے ابن آدم دنیا پر زندگی ایسے گزارا کر جیسے کوئی غریب انسان گزارتا ہے رہی مسافر زندگی گزارتا ہے رہی مسافر کی کوئی خواہش بھی نہیں لیکن بس تمنا ہے آؤ مز سامین گرام خواہش آت کو پورا نہیں کرنا ضروریات کو پورا کرنا ہے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَمْ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَا نَفْسَ عَنِلْ حَوَامْ وَإِنَّ الجَنَّةَ هِيَ الْمَعْوَامْ فرمایا کائنات کے لوگو دنیا پر خواہش پوری نہیں کر لی دنیا پر ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے خواہش دنیا پر پورا ہونے والی نہیں ہے جو بندہ دنیا پر خواہشات کی تکلیل کا سفر کرتا ہے ہوتا کیا ہے دنیا سے لاکامی لے کر جاتا ہے خواہشی بھی پوری نہیں ہوتی زندگی کا استقام بھی ہو جاتا ہے آئی اللہ اکبر اللہ موزد سامین گرامی توجہ فرماتے جلے جانا میں قربان جاؤ میرے مگندر کے سیابا نے کیسی دا مسال قائم کیے دنیا پر زندگی گزاری ہے کیسی اللہ مو اکبر اللہ ضروریات کو پورا کیا ہے خواہشات کو نہیں اللہ مو اکبر اللہ حضرت عمر کا دور خلاف دیاب نے حضرت ابو عبیدہ بن جرمہ کو ہو اللہ مو اکبر اللہ شام کا گورنر بنایا ہے اور حضرت عمر حب چرسے کے بعد شام کے وزن پر آئے مختلف محاب نے اور حضرت ابو بیدہ کے مدر نے پوچھا کہ آپ کا گورنر کیسی کیسی ہے کیسی ہو پرانیت گزار اور کوئی شکایت گزار نے کے بات فرماتے ہیں اے ابو بیدہ بن جرمہ ہماری تمہیں ختم ہونے کا نام لیجی اللہ اکبر اللہ حضرت عمر کہتے ہیں ابو بیدہ میں تیرا گھار دیکھنا چاہتا ہوں حضرت ابو بیدہ فرماتے ہیں امیر المؤمن انہوں نے دیکھ کر کے کیا کرنا ہی رہنے دیں حضرت عمر اس راج کرتے ہیں حضرت عمر جلالی طبیعت کے غصے میں آگئے اے ابو بیدہ میں نے تجھے نہیں کہ میں نے تیرا گھار دیکھنا ہے اللہ اکبر اللہ حضرت عمر بھی چل پڑے شام کا تمشک چہر ہے جو اس وقت کا تجارت کا مرک ہے حضرت عمر تمشک شہر کے اندر آئے دل میں خیال آیا کہ ابو بیدہ کا بڑا محل ہوگا بڑا بنگلہ نشان ہوگا میں پوچھوں گا سوال کروں گا یہ کہا سے آیا سارا شہر گھدر گئے پوچھا کہا ہے تیرا گھار بدلائے امیر المؤمنین میرا گھر یہ سامنے ایک خجوروں کی جھومپڑی ہے حضرت ابو بیدہ بن جرہ اس کے دروازے پر کھڑے ہوگئے اللہ اکبر اللہ ابو بیدہ بن جرہ دروازے پر کھڑے ہوگئے کہتے ہیں میرم میری لیے پہ آگ گارے توجہ خرمانا آج ہماری خواہشیں پوری نہیں ہوتی نبی کے سعبا کی زندگی کا ترز مرد دیکھو حضرت عمر آئے دروازے پر کھڑے شادے کا ایک مسلح پڑا ہے ابو بیدہ لیتنے کے لیے کوئی اچھا بستر نہیں نہ بیٹھنے کے لیے چیہ رہے اور نہ کھانا کھانے کے لیے بردن فرمایا امیر المؤمنین یہ مسلح میرا بستر ہے اور میرا میرا میری عبادت کا ہے اور جب اللہ کے سان رونے کو جی کرتا رو لیتا ہوں جب بلہ لیتنے کو جی کرتا ہے مسلح پر رام کر لیتا ہوں اور جھوپڑی کے اندر ہار ڈالا ایک لکڑی کا پیالا امیر المؤمنین کبھی کھانا آجاتا ہے کھا لیتا ہوں اللہ کا شکریہ کبھی میں ہی بھی ملتا اللہ کا شکر عدا کر آمو حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسوں نکل آئے اے ابو بیتا بن جرہ تمشک جیسے شہر کاتون گورنر رہے اور میرے پیغمبر نے ست فرمایا تا میری امت کا اگر امین شخص دیکھنا ہے تو ابو بیتا بن جرہ کو دیکھو کیا ابو بیتا بن جرہ کو دیکھو حضرت عمر فرماتے میرے قبیر صد فرمایا تھا آج ہماری خواہشیں فتم نہیں ہوتی وقت کا گورنر رہے کجوروں کی جنپوری آئے لوگ اللہ پر اپنے واش روم اور کچھنوں میں لگا دیتے ہیں لیکن میرے پیغمبر کے صحابہ نے دنیا پر ضروریات کو خواہشات کو نہیں بلکہ حضرت انس کے متعلق آتا ہے آج اللہ کی بے شمار مہمتے ہیں اللہ نے ہمیں کتنا کچھ نوازہ ہے پھر بھی کہتے ہیں ہم مر گئے کچھ نہیں ہماری خواہش نہیں ہوتی ہماری تمنا پوری نہیں ہوتی لیکن حضرت انس کون ہے جس کو میرے نبی نے دعا فرمائے اللہ انس کی عمر لبی فرمائے انس کے رزق میں برکت فرمائے انس کی اولاد میں برکت فرمائے حضرت انس کی اولاد میں پوتے پوتیاں ملا کر کے تقریبا تعداد سو کے قریب ہے اور حضرت انس کو اللہ نے کتنا نواد حدیث سحیل گخاری کتاب الرکا کی تار آنکھوں سے آنس نکلاتے رو پڑتے ذاروں کی تار سوال کرنے والوں نے سوال کیا انس پیارے کھانا تقسیم کرتے رو پڑتے اس میں رونے کی وجہ تو کوئی نہیں ہے فرمایا کائنات کے لوگو یہ جو تمہیں امدہ کھانا کھا رہے ہو اچھا کھانا کھا اللہ کی قسم میں نے اللہ کے پیغمبر کو دیکھا ہے میرے پیغمبر نے اپنی ساری زندگی میں ایسا اچھا کھانا نہیں کھایا اور یہ امدہ کھانا پیٹ بر کر کے نہیں کھایا جو آج اللہ نے تمہیں واقع فرمدار میں عطا کیا ہے یارو کہوں دے پوری امت کا سردار پیغمبر آج ہماری خواہشیں ختم ہونے کا نام نہیں لیکن میرے پیغمدر میں سلام ہے لیکن چالیس چالیس دن میرے نبی کی کے چولے میں آدمی جندی بن کے حدیث میں آتا ایک موقع پر میرے پیغمدر کے پاس مال لایا گیا اللہ امبر اللہ میرے پیغمبر کے پاس مال لایا گیا اور مال کا دھیل لگا ہوا ہے حجر کی نماز پڑھ کر کے میرے پیغمبر نے سلام مسجد نبی میں تشریف لے کر آئے اور میرے پیغمبر نے مال تقسیم کرنا شروع کر دیا زور کی نماز کا وقت ہوا نماز پڑھ کر بیٹھ گئے پھر تقسیم کیا نماز اثر کا وقت ہوا پھر تقسیم کیا اور پھر نماز مغرب کا وقت ہے سار امار میرے نبی تقسیم کر کے کھڑے ہوئے اور میرے نبی نے اپنی چادر کا پلو اور چادر کو فضاء میں لنایا فرمایا اللہ تیرا نبی گھر سے بھی خالی آیا ہے جس کو رب کہہ رہا محبوبت اہد پھار بادی بتا اگر تو اشارہ کرے میں سونے کی بنا دوں لیکن اس پیغمدر کے گھر میں کھانے کے لئے کچھ نہیں ہے خود ایک وقت کے خانے کی تنقی آئے گی تو اللہ کی غریب اور مضلوم حوام کا پتہ چلے گا کہ وہ کیسے بھوک کے اندر زندگی گزار رہی ہے یارو جب بندہ خود بھوکا رہے گا درد سے گزرے گا تب درد کا حساب ہوگا میں نے پچھلے جمعے میں میں کہہ سالی ہے اور مصر کے جزیرے میں وافر مقدار میں گلہ ہے اعلان کر دیا آؤ لوگو وافر مقدار میں گلہ لے کر جاؤ حضرت یوسف پیٹ بھر کر کے کھانا نہیں کھاتے لوگ کہتے ہیں اللہ کے پیغمدر یوسف کھانا کیوں نہیں کھاتے پیٹ بھر کر کے اللہ نے وافر دیا ہے خرمایا اگر پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا تو بوکے لوگوں کا احساس نہیں ہوگا خود بوکا رہوں گا بوکے اور غریب مظلوم عوام کا احساس ہوگا آئیے محضرت سامین گرامی دل کیات ہماری خاش پورا ہونے کا نام نہیں لیتی ہماری خاش تکمیل کا سمر ہی نہیں پاتی آئیے دنیا پر خاش کو پورا کرنے کی کوش ہوگی جیئے رب کعبہ کی قدم ہے دنیا سے ایسا بندہ ناکام گزرا ہے جس نے خاش کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے لیکن خاش بھی پوری نہیں ہوئی زندگی بھی ختم ہو چکی ہے دنیا سے ایسا بندہ کام خیاب گزرا ہے جس نے دنیا پر ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے اللہ اکبر اللہ اگر لاک برس جیئے تو مرنا ضرور ہے ہاں اگر لاک برس جیئے تو مرنا ضرور ہے اللہ اکبر اللہ اگر عمر کا پیمانہ تو ایک روز بھرنا ضرور ہے اور ہاں کچھ اے غافر تجھے دنیا سے سفر کرنا ہے اے غافر تجھے گھڑی آر دیتا ہے منا دی اس گھڑی میں تیری زندگی کی ایک اور گھڑی گھڑا دی آئیے مزد سامین اگرامی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ضروریات کو پورا کرنے کی توفیق ادا فرمائے خائشہ سبت نیتو سی گھڑا کرنا آس ندا آن الحمد اللہ رب آل م آل 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 آل